ہم آج کی یہ ریپورٹ ایک بڑی سیریس ڈولرپینٹ کو دیکھا کر رہے ہیں یہ دیکھئے دو ہزار چودہ کے اندر جب موڈی پاور میں آئے یہ فگر آپ دیکھئے دو ہزار چودہ کی یہ ہے اس سمیں ہمارے جو امپلائیمنٹ ایکسچینج ہیں اس کے اندر چھے پرسنٹ امپلائیمنٹ تھی مطلب قریب ہندوستان کا ہر سولوہ وقتی وہاں پہ ریجسٹر تھا اس کا کارن یہ ہے کہ بہت کم لوگ جاتے ہیں اپنے اپنا نم نمبر لکھانے کے لیے انمپلائیمنٹ ایکسچینج ہیں لیکن آپ دیکھئے دو ہزار چودہ میں اگر چھے پرسنٹ تھی دو ہزار سولہ کے آخر میں چھے پرسنٹ سے بڑھ کے نو پرسنٹ ہو گئی مطلب اس دیش میں جتنی انمپلائیمنٹ تھی جب موڈی آئے تھے تو اس سے پہلے موڈی کے ٹائم میں یہ تھی اس سے وہ ڈیڑھ گناہ بڑھ چکی ہے دو ہزار سولہ تک اور اگر آپ ابھی کی فگرز لیں گے دو ہزار سترہ کی تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کم سے کم اسی پرسنٹ انمپلائیمنٹ اس دیش کے اندر بڑھ چکی ہے کہانی صرف یہاں ہے یہاں تک ہی نہیں ہے یہ نیا ڈیٹا نکلا ہے اگر دو ہزار چودہ کے اندر یہ آپ دیکھیں یہاں بیٹھ کر چودہ ہزار چودہ کے اندر آپ کے سامنے یہ فگرز ہیں یہ جتنے جتنے بینکوں میں لوٹ ہوئی وہ کم سے کم دونہ یا دھائی گناہ بڑی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میری فگرز نہیں ہیں یہ سرکار کی فگرز ہیں یہ دیکھیے دو ہزار چودہ کی فگر دیکھیں اور دو ہزار پندرہ کی اور کہاں پر ہوئی ہے ساری لوٹ نیچے والی جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر بینک کی ہے وہاں لوٹ نہیں ہوئی ہے یہ جتنے بھی پبلک سیکٹر ہیں چاہے سٹیٹ بینک ہو چاہے کنارہ بینک ہو چاہے سنڈیکیٹ بینک ہو یہاں دبا کے انڈسٹریلیسٹوں اور بزنسمنوں نے پیسہ لوٹا ہے تو جو یہ بولتے ہیں بھرشتہ چار کم ہوا ڈی مونٹرائزیشن سے یہ کھلے عام یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں کروڑ روپے کی بنگلنگ ہو رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے یہ اور بھی ڈسٹربنگ فگرز ہیں ریال ایسٹیٹ میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ہندوستان میں جو پچھلے سال ہو رہا تھا اس سے اس کا کام بھی تھوڑا بہت جو ہو رہا تھا وہ پانچ پرسنٹ گھٹ گیا ہے منوفیکچرنگ کی حالت خراب ہے بجلی پہلی بار پچھلے سال کے اندر سرپلس میں آئی ہے کیونکہ ہندوستان کی فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں یہ ساری یہ ایک بڑی ڈسٹرب کہانی ہے میں کم سے کم میں ینگر لوگوں کے لیے کافی زیادہ میں ڈسٹرب ہوں کیونکہ یہ انمپلائیمنٹ جو ہے آنے والے مہینوں کے اندر دبردست بڑھے گی آپ کو نوکریاں نہیں ملیں گی اور آپ کا یہ یہ ایک تھوٹو آپ دیکھ لیجئے یہ ایک بانگلور کی کمپنی کا حال ہے صرف کچھ امپلائی بیٹھے ہوئے باقی سارے کے سارے جتنے لوگ پیچھے ہیں وہ گائت ہے اس کا کیا ہوگا اس کا جب آپ نرندر موڈی تھے یہ بھاشن دینے سے کچھ نہیں ہوگا کشمیر کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ یہ بتائیے کہ یہ بچوں کو ینگسٹرز کو نوکری کم ملیں گی